کہ آقے کریم علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے عبداللہ بن سلام عبداللہ بن سلام جویش کمیونٹی تو ان کو لوگوں نے ڈرا رکھا تھا کہ جو ان کو دیکھ لیتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے ہوسو ایور سیز ہیم یا سو ہیم ہی ڈیفینیلی ایمبریسٹ اسلام اور آپ نے ان کو ملنا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں سر راہ جا رہا تھا تو جیسے ہی کیونکہ آقے کریم علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ مشہور کر رکھا تھا کہ وہ ساہر ہیں جادوگر اور وہ ماذا اللہ ماذا اللہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں گذاب ہیں کہہ رہے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیوٹی اور میں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی کذاب کا نہیں ہو سکتا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا اسلام قبول کر لیا اور ایک واقعہ ہے لئے چہرہ کسی کی گئی اور ٹھے پہلے ہوں کو صورتی لے قلقے فرقا اور پھر کرے گا ام معبد ردی اللہ عنہ کا جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میکہ سے مدینہ اور اس کے سور نکلے وہ ایک بیعت سے ایک مہم معبد ایک گھر تھا ایک ام معبد اس نے نیم منہ آرہاں آبی بیعت continuer تو ان کے گھر پہ آپ نے تھوڑا سا سٹے کیا تو وہ بڑی مہمان نواز تھی لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی مسافروں کو پانی بھی پلایا کرتی تھی تو اس نے معذرت چاہی معذرت کی کہ میرے گھر میں آج کچھ بھی نہیں ہے جسٹ ون گوٹ اور وہ بھی ایل یہ گوٹ بھی ایل ہے یہ ابو معبد ہیں وہ سارا ریورڈ لے گئے ہیں تو یہ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے آقے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کا دودھ نکال لیں اس نے کہا یہ دودھ دیتی تو نہیں ہے لیکن اجازت آپ کے لئے تو سب کچھ حاضر ہے میرے آقے کریم علیہ السلام نے بکری پر ہاتھ پھیرا اور دودھ نکالا حدیث میں الفاظ ہیں سکاہا حتی رویت اس کو سب سے پہلے دودھ نکال کر اور اسی لیڈی کو پلایا اس نے اتنا پیا اتنا پیا کہ سیر ہو گئی اور آپ کو پتا ہے لیڈیز آف ارب ایسے تھوڑے سے دو تین کلو دودھ سے سیراب نہیں ہوتی وہ دو تین کلو دودھ سے سیراب نہیں ہوتی تو وہ سیراب ہو گئی پھر سکاہ اصحابہو جتنے صحابہ ساتھ تھے اس وقت ان کو دودھ پلایا حتی روو وہ اس جو آپ کہتے ہیں جنے آپ کہتے ہیں عرب کے جنوں نے دودھ پیا اور وہ بھی سیراب ہو گئے انہوں نے بھی سیراب سیراب حتی شاریب آخروہم یہاں تک کہ ان کے آخری نے بھی دودھ پی لیا پھر حالہ بسانیا میرے آقا نے دوبارہ دودھ نکالا دوبارہ حتی ملع الانا جو ام مابد کے جو پوٹس تھے برطن تھے گھر میں جتنے بھی موجود وہ سب فل ہو گئے سب فل ہو گئے یعنی ادھر سے کوئی کمی نہ تھی ادھر برطن فل ہو گئے میرے آقے کریم علیہ السلام کا یہ ایک عظیم موجزہ ہے میریکل ہے پھر جب آپ چلے گئے تو ابو مابد کیم تو دو ہاؤس اور آسکت ہے تدھے ہاں ہم فیلنگ دو فریکرنس خوشبو عطر what happened today آج lightness feel ہو رہی ہے نور feel ہو رہا ہے اس نے کہا جا انی المبارک میرے پاس آج مبارک آیا تھا she named him herself کیونکہ وہ نام تب پوچھا نہیں تھا she didn't ask the name اور نام نہیں پوچھا because she was lost in the beauty of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم even he didn't she didn't ask the name of رسول اللہ he named she named herself مبارک مبارک آیا ہے میرے گھر میں پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا وہ مبارک کیسا تھا وہ کیسا looking میں کیسا تھا اور یہ عرب لیڈی تھی اس نے جو words کہے ہیں extreme level کے beauty کو بیان کرنے میں عرب میں وہ words کہے جاتے ہیں اس نے کہا رائیتو رجلن ظاہر الوداع میں نے آج ایک ایسا مین دیکھا ہے آدمی دیکھا ہے جس کے چہرے سے نور شواؤں کی طرح نکر رہا تھا ظاہر الوداع جس سے زیان وداعت نکر رہی تھی اور سبحان اللہ لم تو عبہ سجلہ ولم تو زیر بھی سکلہ نہ پیٹ باہر نکلا ہوا نہ بہت ہی زیادہ دبلے پتلے سوا السدر والبطن میرے آکھ کریم علیہ السلام کیسے باڈی میں تھے کہ سینہ اور بیلی دونوں برابر ایکل سوا السدر والبطن عریض السدر آپ کا سینہ بھی چوڑا تھا سبحان اللہ فی آئی نیہی دعجن آپ کی آنکھوں میں نیچرل بلیکنس دیر وز نیچرل بلیکنس انہیز آئیز سو بیوٹیفل فی اشفار ہی وطفن اور آپ کے اشفار مبارک آئی لیش سوز لونگ آج بیوٹی عورتیں بیوٹی پالر میں جا کر آئی ایکسٹینشن یوز کرتی ہیں آئی لیش کو ایکسٹین کرنے کے لیے کہ وہ تھوڑی سی زیادہ بیوٹی فل لگیں میرے آکھ کریم علیہ السلام کے نیچرل آئی لیش ور لونگ نیچرل فی اشفار ہی وطف فی سوٹ ہی سہل آپ کی آواز میں قدرتی گونج تھی آوی صاحب نے مجھے کہا اوپر اجتماع کرنا ہے کیونکہ ادھر گونج آتی ہے آواز تھوڑی اچھی لگتی ہے میں نے کہا واہ ہمیں سونڈ کی ضرورت پڑتی ہے آواز میں گونج پیدا کرنے کے لئے اچھا کرنے کے لئے میرے آقا کو اس کی بھی ضرورت نہ تھی اس کی بھی ضرورت نہ تھی فی سوٹ ہی سہل فی لہیت ہی قساس آپ کی لہیہ مبارک داڑی مبارک میں وہ گنی تھی سینے کو بھرتی تھی یہ داڑی اور زیادہ بیوٹی میں اضافہ کر دیتی ہے پھر کہا اجمل کے بعد لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دور سے دیکھیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں اور قریب سے پتا جالے اوہ یار اچھا اس میں ایب نظر آجاتے ہیں لیکن اس لیڈی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ سلیم was more beautiful than he came towards me I saw from the near distance than he was very حسین اس میں جمیل یعنی دور سے دیکھا تو بہت ہی جمیل قریب سے دیکھا تو بہت ہی حسین دونوں دونوں distance سے دیکھا تو بھی حسین اور جب قریب سے دیکھا تو بھی حسین کہا ان سمت فعلیہ الوقار جب چپ ہوتے تھے تو وقار رونق کو بڑھا دیتا تھا وَإِن تَقَلَّمَ سَمَاعُ الْبَحَا روئیہ یہاں یہ نہیں دیکھا کہ ہم امیجن کرتے ہیں نور روئیہ 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 نور روئیہ یخ رجم بین سنایا تو یہ میرے آقا کی بیوٹی فل چہرہ تھا سبحان اللہ جس نے قریب سے بھی دیکھا اس نے بھی تعریف کی جس نے دور سے دیکھا اس نے بھی تعریف کی قریب سے دیکھنے والے ابو حررہ ہیں کہتے مَا رَعَيْتُ شَيْا اَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ میں نے آج تک کوئی شای نکیرہ کا لفظ شایئن the word he used نکیرہ in Arabic grammar میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جو رسول اللہ سے مور بیوٹی فل ہو اور قَعَنَّ الشَّنْتَ تَجْرِی فِي وَجْهِهِ as if the sun is revolving in the face of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ سن گردش کر رہا ہے سرکار کے چہرے پہ انہوں نے قریب سے دیکھا اور ایک احمد رضا ہے جس نے دور سے دیکھا کہا خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب یہ روح ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں در تھا کہ سیاں کی سزا اب ہوگی یہ روز جزا دی اس کی رحمت نے سدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور جس نے قریب سے دیکھا وہ حضرت جابیز بن سمرہ ہیں کہہ رہے میں نے رسول اللہ کو ریڈ جبے میں دیکھا اور میں نے کہا کہ یہ زیادہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا رسول اللہ دین میرے عشق نے ڈیسائیڈ کیا فا ہوا ان دی احسن من القمر رسول اللہ تو چودویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین ہے انہوں نے قریب سے دیکھا مہر علی نے دور سے دیکھا مکچن بدر شاشانیے متھے چمک دی لات نورانیے کالی ظرفتِ اکھ مستانیے مخمو رکھیں ہن مدبریاں اس صورتنوں میں جہاں آکھا جہاں آکھا کہ جانے جہاں آکھا سچ آکھا تربدی میں شاہ آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا کہا میں اب آخری ورڈ کہہ رہا ہوں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا کتھے تیری سنا گستاک کھیں کتھے جہا لڑیا یہ وہ ہیں جنہوں نے دور سے دیکھا ہے مصطفیٰ کریم کو ایک اور صحابی ہیں وہ حضرتِ ببکر صدیق جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا آپ کا چہرہ مبارکہ جیسے کہ سورج کمر کا دائرہ ہے بون کا دائرہ ہے ایسا دائرہ تھا آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چودمی کا چاند چمکتا ہے انہوں نے قریب سے دیکھا ایک پنجابی شاہر ہے جنہوں نے دور سے دیکھا تو حجے میرا یار نہ ڈٹھا جنہوں وے کے چند شرماوے تو حجے میرا یار نہ ڈٹھا جنہوں وے کے چند شرماوے عدی راتی دن چڑھ آوے جس سونا رخ تو نکاب ہٹاوے وَمَا عَلَيْجَ اِلَّلَّهِ مَا عَلَيْجَ